موسیقی ترکی اور صدر رجب تیردگان نے جس طرح بہترین فیصلے کر کے کردوں کے خلاف انتہا پسندے کے خلاف اپریشن جاری کیا ہے اور امریکہ نے دھمکیاں دیں ہیں جس پر آج صدر طیب اردگان کا ریپلائی سامنے آگیا ہے امریکہ نے دھمکی دیں ہیں کہ اگر ترکی نے اپریشن نہ روکا تو اصلی کی فرامی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ترکی صدر رجب تیردگان نے واضح کر دیا کہ مغربی طاقتیں یعنی کہ امریکہ اور ڈونالڈ ٹرمپ کی بات کریں کہ جانب سے اسلحہ کی فرامی میں رکاوٹ یا پابندیوں کی دھمکی سے شام میں کرد انتہا پسندوں کے خلاف جاری اپریشن نہیں رکے گا اور اس اپریشن میں پاکستان امران خان واضح طور پر ترکی کے ساتھ شامل ہیں پاکستان کی اس میں کیا مفادات ہیں اور ترکی نے جو بہترین فیصلہ کیا ہے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لیتے ہوئے اور خاص طور پر امریکہ کی کیوں چیخیں نکل گئے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں پاکستان امران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بنانے سے پہلے ہم تمام ابابسز بات کی گزارش کریں گے جنہوں لے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کریں لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز ریلیٹڈ جب ہی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موجود سامین ترکی کے صدر رجب تیردگان نے جو پیترین قسم کا فیصلہ کی ہے کردیشنرگردوں کو جس پیترین انداز میں جانم واصل کر رہے ہیں اس سے امریکہ کی کیوں چیخیں نکل گئیں گے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو آکے چل کر بتائیں گے لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابری جنسی اے ایف بی کی رپورٹ کے مطابق تیردگان نے ٹی وی پر نشر خطاب میں کہا کہ آپریشن شروع کرنے کے بعد ہمیں معاشی پابندیوں اور اسلے کی فروف میں رکاوٹوں کی تھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ترک صدر نے کہا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ترکی کو ان تھمکیوں سے فیصلے واپس لینے پر مجبور کر سکتے ہیں تو وہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں کیا رہے کہ فرانس اور جرمنی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ شام میں کردش پپل پروٹیکشن یونٹ کے خلاف آپریشن پر وہ ترکی کو اصلے کی فروفت موتل کر سکتے ہیں شام میں سرگرم وائی پی جی کو ترکی اپنی سرزمین میں دشتگار باغی قرار دے چکا ہے لیکن مغربی طاقتیں ان گروپوں کو دائش کے خلاف میدان میں اہم فورس کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہیں پیارے دوستو ترک صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے جرمن چانسلر انجلیا مرکل سے فون پر بات کی تھی اور اسلے کی فروفت میں رکاوٹوں کے حوالے سے معاملے کو اٹھایا تھا انجیلا مرکل سے گفتگو کے حوالے سے ان کا کہہ رہا تھا کہ ان سے اس کی وضاعت کرنے کے لئے کہا گیا تھا کیا ہم نیٹو میں حقیقی اتیادی ہیں یا دشتگار گروپ وائی پی جی کو ہم موتل کیے بغیر نیٹو میں تسلیم کیا گیا ہے انہوں نے ترکی اور وائی پی جی کے درمیان کس طرح کے مسالت کو بھی مسترد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ریاست ایک دشتگار گروپ کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی ہو ترین بردگان کا کہنا تھا کہ ترک فوج اور شام میں اس کی پراکسیز نے سرحدی علاقے راسلین کا قبضہ حاصل کیا ہے جبکہ تل بیگ اوکا دونوں طرف سے گیرا کیا جا رہا ہے جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے اپنے تازہ بیان میں ترک صدر رجب دردگان پر زور دیا کہ وہ شام کے شمالی علاقوں میں جاری اپریشن کو پوری طور پر روک دیں انہوں نے خبرتار کیا کہ اگر اس خطے میں مزید عدم استقام اور دشتگار تنظیم دائش دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے چانسلر کی دفتر سے جاری بیان کے مطابق اردان سے ٹیلی فون رابطے میں ان کا کہنا تھا کہ فوجی اپریشن کو جلد ختم کر دیا جائے گا انجیلا مرکل نے کہا کہ اپریشن سے بڑی تعداد میں شہنیوں کی نقل مکانی کا خرچہ ہے اور اس سے خطے میں عدم استقام ہوگا اور دشتگار تنظیمیں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہیں مجھے سامین ایک طرف تو ترکی نے شام کے اندر کرد کے خلاف اپریشن جاری کیا ہوا ہے لیکن دوسری طرف کردوں کو بیک اپ پروائیڈ کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ کا وعدہ ایک مطبع پھر جھوٹ نکلا ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں سے اپنی امریکی فورسز واپس بلانے کا فیصلہ کیا تو کرد کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیٹ میں ایک دھرا گھوپنے والا کام کیا یعنی کہ اپنی فوج واپس بلا کر اب ترکی نے شام کے در کرد کو بڑے بہترین انداز میں ٹھکانے لگانا شروع کر دیا اور اس میں سب سے امپورٹڈ بات کی پی ام پاکستان امران خان کی سب اردگان سے جو فون پر گفتگو ہوئی اس میں پی ام پاکستان نے پاکستان کا مکمل طور پر ساتھ ترکی کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اب یہاں پر آپ ایک نوٹ فرمائیں کہ امریکہ نے اناؤسمنٹ کیا کہ وہ ترکی پر معاشی پابندیوں کے ساتھ ساتھ اصلی کی پابندیوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرے گا جب پاکستان ترکی کا ساتھ دے رہے تو پاکستان کو بھی کہیں نہ کہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے موزیز امین یہاں پر کچھ سوالات اپنے سبسکرائبر ویورز کی رائے جاننے کے لیے آپ کے لیے کریں گے کہ ترکی نے جو کردوں کے خلاف اپریشن جاری کیا ہے کردوں کو پالنے والا ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ اسی وجہ سے امریکہ کی کیخیں نکل رہی ہیں آج شام کے اندر کردوں کے ٹکانے کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا یہ ترکی کا بہترین فیصلہ ہے اور پی ام پاکستان یعنی پاکستان نے جو ترکی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے رائٹ ڈیسیجن دیا ہے یا پھر اس نے پاکستان کو معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان کا نکستان ہوگا اپنی قیمتی رہی میں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا حبر ایجنسی رائٹر کے مطابق خطے میں فوجی انخلاقی تیاریاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی میں تبدیلی اور دائش کی خلاف جنگ میں کر جنگجیوں کے ساتھ تعاون کے لیے تائینات فوج کو واپس پلانے کے فیصلے کے بعد سامنے آئی امریکہ کے اس فیصلے سے ترکی کو شامی جمہوری فورس ایس ڈی ایف کے خلاف کاروائی کرنے کا موقع ملا تھا مارک ایس پر نے امریکی نشیعتی دارے سی بی ایس کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ترک اپنے حملوں کو مزید بڑھاتے ہوئے جنوب اور پھر مغرب کی جانے بڑھیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ایس ڈی ایف مویدہ کرنا چاہتا ہے اگر ایسا ہو سکا تو پھر شام اور روس کے زیر کنٹرل علاقہ شمال میں ترک فوج پر جوابی حملے کی جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہفتے کی رات کو بات ہوئی تھی انہوں نے ہدایت دیئے کہ امریکی فوج کو شمالی شام سے واپس بلائے جائے دری اصنا دو امریکی دفاعی حکام کا کہنا تھا کہ کم تعداد میں امریکی فوجی شمالی شام میں این ایسا شہر کو چھوڑ کر جا چکے ہیں نام نازہ کرنے کی شرط پر اعدیداروں نے بتایا کہ فوج کو ترک حملوں کی زد میں آنے کا خدشہ تھا جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے نکالا گیا پیارے دوستو واضح رہے کہ ترکی نے شام میں کور جنگجو جیسے وہ دشتگرد قرار دیتا ہے کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ ڈونر ٹرم کی جانے سے اپنی فوج کو وہاں سے بے دخل کرنے کے اچانک فیصلے کے فوری بات کیا جبکہ ٹرم کے فیصلے کو واشنٹن میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کور جنگجو شام میں امریکی اتحادی تھے اس لئے ٹرم کے اچانک فیصلے کو واشنٹن میں اپنے اتحادیوں سے دھوکے سے تعمیر کیا گیا ٹرم کے فیصلے کو کور جنگجو نے بھی پیٹھ میں چھوڑا گھومنے کے مترادف قرار دیا تھا تہم امریکی صدر نے اس تاثر کو رن کر دیا ترکی کا ٹام میں تین سو بیتالیس کور جنگجو کو ہلاک کرنے کا دعوی بھی سامنے آ چکا ہے ترکی کا کئی برسوں سے یہی موقف ہے کہ شام میں موجود کور جنگجو دشتگیت ہمارے ملک میں انتہا پسند کاروائیوں میں ملوث ہیں اور انہیں کسی قسم کا خطرہ بننے سے روک نہ بھوگا ترک صدر رجیب تیردگان نے چند روز قبل فوج کو کچھ جنگجو کے خلاف آپریشن کی اجازت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا مقصد ترکی کے جنوبی سرحد میں دشتگیتوں کی رہداری کو ختم کرنا ہے بہت سامنے جہاں ترکی نے شام کے اندر بہت سارے معاملات کو بڑے بہترین انداز میں نشانہ بنائے وہیں پر امریکہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے شمالی شام میں اپنی فوج کو واپس بلاتے ہوئے یعنی ترکی نے جو حدف کرد کو کرنا تھا وہاں پر انہوں نے ان کی فوج کو کر دیا جس کے مکمل طور پر ترکی کے طرف سے یہ دعویٰ چپلا دیا گیا اب ترکی نے جو جہنم واصل کرنے شروع کی ہیں کرد دشتگر اب کرد دشتگر کا تعلق کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ بنتا ہے اس میں پچھلی ویڈیوز میں ہم مکمل طور پر آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ اور ڈونالڈ ٹرمپ ان کو پال رہے ہیں ان کو بیک اپ پروائیڈ کرے ہیں اور ان کے سارا لے کر مختلف قسم کی کروائیاں شام کے اندر اور شام کے اردگیٹ کے ممالک کے اندر یہ شام کی طرح وہ معاملات سٹ کر رہے تھے اب جب ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہیں نہ کہیں ڈونالڈ ٹرمپ اور کرد دشتگردوں کے درمیان میں کونٹریکٹس ہوئے ہوئی تھے اور امریکہ کی نیٹو فوس جو کرد دشتگردوں کو بیک اپ پروائیڈ کر رہی تھی اچانک ڈونالڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد شام سے واپس جا رہی ہے اور کرد دشتگردوں کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ ریسیجن لے کر ہمارے پیٹ میں چھوڑا گھوم دی ہے وہیں پر ترکی کو شام کے اندر کرد جنگ جو کے خلاف آپریشن کرنے کا موقع مل گیا ہے اور ترکی نے اچانک پضائی حملے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ترکی اب شام کے اندر کرد جنگ جو کو مکمل طور پر ختم کرے گا کیونکہ ترکی کو یہ لگ رہے ہے کہ کرد دشتگرد ترکی کے اندر مختلف قسم کی ڈیویلپنٹ کرنے کو تیار ہے اور مکمل طور پر ترکی کے ایجنسی یہ جان چکی ہے کہ اس کو امریکہ کی طرف سے بیک اپ پروائیڈ کیا جا رہا ہے اب پی ایم پاکستان نے انوسمیٹ کی اس میں پی ایم پاکستان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس لیے پاکستان نے ارب اور ڈالر کے ساتھ ساتھ قیمتی جانوں کا زیاق کیا ہے اس لیے ہم ترکی کے ساتھ ہیں کیونکہ ترکی کو جو فنشات ہیں اس میں پاکستان بلکل ترکی کے ساتھ ہے اچھا اور برے وقت میں پاکستان ساتھ دے گا مصامین آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ترکی کا ساتھ دینا پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا نہیں تیوردگان پاکستان کے دورے پر بھی آ رہے ہیں اور اب یہ وقت بتائے گا کہ مسلم کنٹریز مل کر کس طریقے سے دہشتگردی کے خلاف پر لڑیں گی اور امریکہ اسرائیل اور انڈیا کے تمام پلین کو ملی امیٹ کریں گی